بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہفتے کے دوران ایک ہی جیسے ہیلیکاپٹرز کو دو مختلف ممالک میں ایک ہی طرح کے حادثات پیش آتے ہیں کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر کسی کی سازش اس کی انویسٹیگیشن تو بہرحال دونوں ممالک کے جانب سے شروع کر دی گئی ہے اگر ہم ان دونوں واقعات کو جو دو مختلف ممالک میں رونما ہوئے اگر ہم انہیں حادثات کہیں تو ان حادثات کا شکار ہونے والے بھی ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے یعنی دونوں ممالک میں دونوں ہیلیکاپٹر حادثات میں جو شکار ہوئے ان حادثات کا وہ فوجی اہلکار تھے اور اگر ہم اسے حملہ کہیں یا سازش کہیں تو پھر دشمن کا ٹارگٹ بھی ایک ہی دکھائی دے رہا ہے آج کی ویڈیو میں انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا اگر ہم ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھیں تو گتھیاں کتنی حد تک سلجتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایک حادثہ تو ریسنٹلی گزشتہ روز پیش آیا بھارت میں ٹامل نادو کے فضاؤں میں مہوے پرواز ہیلیکاپٹر تھا ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر یہ رشن میڈ ہیلیکاپٹر تھا جو بھارت کے فضاؤں میں مہوے پرواز تھا اور اس ہیلیکاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت ان کی اہلیہ سمیت چودہ افراد سوار تھے جن میں سے تیرہ بھارتی میڈیا کے مطابق اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تیرہ افراد ہلاک ہوئے اور ایک شدید زخمی ہے جس کا بیان ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کا بیان قلم بند نہیں کیا گیا بہرحال بھارتی حکام کی جانب سے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ اس حادثے کا سبب کیا رہا کیا کوئی تقنیقی خرابی تھی موسمیاتی عوامل تھے یا کوئی بیرونی عوامل کوئی سازش کوئی حملہ اس حادثے کا سبب بنا جس میں ہائی رینگٹ میلٹری آفیسر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ سمیت ہلاک ہو گئے اور دیگر اہلکار بھی جو اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے اب ڈی این اے ٹیسٹ اور جو لاشوں کے شناکت ہیں ان کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ اب انویسٹیگیشن میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کچھ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارتی فضائیہ کے جانب سے ایسا ہیلیکاپٹر ایسے ہائی رینگٹ میلٹری آفیسر کو کیوں دیا گیا جو حادثے کا شکار ہو گیا اگر تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہوا کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو جنرل بپن راوت ہیں ان کے بھارتی فضائیہ کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوگی جو فوٹیج گردش کر رہی ہے اس ہیلیکاپٹر حادثے کی وہ کچھ ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اسی ہیلیکاپٹر کی فوٹیج ہے لیکن بھارتی ٹیلویجن چینل اس فوٹیج کو چلا رہے ہیں اور کچھ ٹیلویجن چینل نے کنفرم بھی کیا ہے کہ اسی ہیلیکاپٹر کی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو فضاء میں ہی آگ لگ گئی تھی وہ آگ کیسے لگی کوئی تقنیقی خرابی تھی یا پہلے سے اس ہیلیکاپٹر میں کچھ نسب کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہیلیکاپٹر دھماکے کے بعد اس ہیلیکاپٹر کو آگ نے پکڑ لیا یا پھر کوئی بیرونی عوامل کار فرما تھے کہیں سے حملہ ہوا اس ہیلیکاپٹر پر وہ جو اہلکار زخمی ہے اس کے بیان کے بعد ہی چیزیں واضح ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال بھارت نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے آنے والے چند گھنٹے میں مزید کچھ چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کیا کیا عوامل بہت ساری چیزیں مزید بھی ہیں جن کو دیکھا جائے گا انویسٹیگیشن میں اب ایک ہفتہ پیچھے چلتے ہیں یکم دسمبر دوہزار اکیس آزربائیجان خزی ڈسٹرکٹ کی فضاؤں میں مہوے پرواز ہیلیکاپٹر کونسا ہیلیکاپٹر تھا ایم آئی سیونٹین رشیان میڈ ہیلیکاپٹر سیم ہیلیکاپٹر آزربائیجان کی فضاؤں میں مہوے پرواز تھا اسی طرح کا حادثہ اس ہیلیکاپٹر کو بھی پیش آیا میں سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں وہ میں پن کر دیتا ہوں آپ کو اگر وہ آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنی ہے تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس ہیلیکاپٹر میں میجر کیپٹنس لیفٹنینٹس سوار تھے اور چودہ اہلکار شہید ہوئے اس حادثے کے نتیجے میں بھی جو آزربائیجان میں خزی ڈسٹرکٹ کے فضاؤں میں مہوے پرواز ہیلیکاپٹر کو پیش آیا آزربائیجان میں بھی اسی طرح کے سوالات اٹھے اسی طرح کی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا وہ سامنے آ چکے ہیں جس میں بیرونی عوامل موسمیاتی عوامل پائلٹ کی غفلت یا پھر تقنیقی خرابی کو دیکھا جا رہا ہے لیکن آزربائیجان میں بھی حتمی طور پر ابھی انویسٹیگیشن کے نتائج سامنے نہیں آئے آزربائیجان نے انیشیلی بیرونی عوامل کو مسترد کیا تھا لیکن جب تحقیقات آگے بڑی ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ پائلٹ بھی ایکسپرٹ تھا تقنیقی خرابی بھی کوئی نہیں تھی ہیلیکوپٹر میں موسم بھی خراب نہیں تھا تو پھر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں آزربائیجان میں بھی اور تبصیروں اور تجزیے چل رہے ہیں کہ اس ہیلیکوپٹر حادثے کے پیچھے کون کار فرما کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں کس کی سادش یہ ہو سکتی ہے ایران کا بھی نام لیا جا رہا ہے اسرائیل کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور رشیہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ رشیہ خود بھی اس حادثے کے پیچھے ہو سکتا ہے اب ان دونوں حادثات کو ہم ملا کر دیکھتے ہیں ان دونوں حادثات میں مشترک ایک تو ٹائمنگ ایک ہفتے کے دوران یہ دونوں حادثات جو ہیں وہ رونما ہوئے ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر رشیان میڈ ہیلیکوپٹر دونوں حادثات میں رشیان میڈ ہیلیکوپٹر استعمال ہو رہا تھا ساتھ ہی جو حادثہ ہوا وہ ایک ہی طرح کا حادثہ تھا جس کی ریزن انیشیلی کلیر کٹ کوئی ریزن سامنے نہیں آئی نہ موسمیاتی امامل تھے نہ تقنیقی خرابی سامنے آئی نہ پائلٹ کی غفلت سامنے آئی اور انویسٹگیشن ابھی تک چل رہی ہیں دونوں ممالک کے جانب سے آزربائی جان کو تو کافی روز ہو چکے ہیں لیکن حتمی طور پر کوئی بھی ریزن نہیں بتائی گئی اس ہیلیکوپٹر حادثے کی تیسری چیز ان دونوں ممالک کے تعلقات دیکھنے پڑیں گے ریشیا کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہیں ریشیا سے آزربائی جان بھی اسلحہ خریدتا ہے اور بھارت بھی ریشیا سے اسلحہ خریدتا ہے یہ جو ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکوپٹرز تھے ان کی آخری کھیپ رسیب ہوئی تھی بھارت کو دو ہزار اٹھارہ میں تو بھارت کا دورہ ریسنٹلی ولادہ مر پتن نے کیا اور ولادہ مر پتن نے بھارت میں امریکہ سے متعلق کیا گفتگو کی امریکہ سے متعلق انہوں نے کیا بات کی اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن جب اس کا دائرہ بڑھایا جائے گا انویسٹیگیشن کا تو یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی کہ ان ممالک کے اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے خطے میں پوری دنیا میں اور ریشیا کے ولادہ مر پتن کے دورے کے بعد کیا تحفظات تھے امریکہ کو بھارت سے ساتھی آذر بیجان اور امریکہ کے بھی تعلقات ہیں بھارت اور امریکہ کے بھی تعلقات ہیں لیکن امریکہ کو مسئلہ کیا ہے امریکہ کو ان دونوں ممالک سے ایک ہی مسئلہ ہے بلکہ ان دونوں کیا ہر اس ملک سے امریکہ کو مسئلہ ہے جس کے ریشیا کے ساتھ تعلقات ہیں ایک تو یہ عوامل بھی ہو سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے جو عوامل ہیں یہ بھی کار فرما ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں حادثات کی ریزن تقنیقی خرابی ثابت نہیں ہوتی دونوں ممالک کو بھارت کو اور ازربائی جان کو میوچل انڈرسٹیننگ کے ساتھ میرے خیال میں میری انڈرسٹیننگ کے مطابق دونوں کو انویسٹیگیشن کے جو نتائج ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی چیز مشترک ہے اگر ریزن حادثات کی مشترک ہے یا پھر اگر کوئی بیرونی عوامل کار فرما تھے وہ مشترک ہیں تو پھر دونوں کو مل جل کر اس حادثے کو جو بھی آپس کے تعلقات ہیں ازربائی جان اور بھارت کے وہ اپنی جگہ کیونکہ گزشتہ روز دیکھیں پاکستان کے جو ملٹری آفیسرز ہیں آئی ایس پی آر ہو فضائیہ ہو بحریہ ہو ان کے جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے تو ازربائی جان اور بھارت کو آپس کے جو تعلقات ہیں کیونکہ ارمینیا کو بھارت سپورٹ کرتا ہے کھلے عام تو ازربائی جان اور بھارت کے اس طرح سے تعلقات نہیں ہیں مسئلہ کشمیر کو لے کر ازربائی جان ہر فورم پر آواز اٹھاتا ہے لیکن یہاں جہاں تک اس حادثے کا سوال ہے ان دونوں حادثات کا تو ان دونوں ممالک کو انویسٹیگیشن کے نتائج ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے اگر کوئی چیز مشترک دکھائی دیتی ہے ان حادثات میں تو پھر مل کر دشمن کا پتہ لگانا چاہیے اگر تقنیقی خرابی یا موسمیاتی عوامل کار فرما نہیں تھے تو میرے خیال میں ان دونوں حادثات کو اگر کمبائن کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سلچتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کومنٹس ووکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جو ہی انویسٹیگیشن کے حتمی نتائج سامنے آتے ہیں دونوں ممالک کی جانب سے دونوں حادثات کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ